رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پروناؤن پڑھیں گے پروناؤنس are words that replace nouns فار اگزیمپل علی اینڈ سارا کیم ٹو ٹی علی ایز ہی اینڈ سارا ایز شی اینڈ لٹل فاطمہ ویل ایٹس می تو فی میل کے لیے شی اور میل کے لیے ہی میل پرسن کہتے ہیں نر آدمی یا لڑکا ری پلیس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا اور ہی یعنی وہ پروناؤن ہوگا آدمی کے لیے لڑکے کے لیے شی مادہ لڑکی یا خاتون کو کہتے ہیں اور یہ تبدیل کیا جائے گا شی کے ساتھ more than one noun is replaced by the pronoun they اگر ایک سے زیادہ noun ہوں گے تو ان کی جگہ وہ سب جو ہے وہ pronoun تبدیل کیا جائے گا تو ابھی تک ہم نے سیکھا کہ ہی لڑکے یا آدمی کے لیے شی خاتون یا لڑکی کے لیے اور دے ایک سے زیادہ ہوں اب it جو ہے an animal or a thing is replaced by the pronoun it اگر کوئی جانور ہو یا کوئی بے جان چیز ہو تو اس کو replace کرتے ہیں it کے ساتھ تو آج ہم جو پیکٹس کریں گے وہ یہ ہیں وہ لفظ جو noun کی جگہ استعمال کیا جائے pronoun کہلاتا ہے he, she, it اور they تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ غنی ہے ہم اپنے لیے اگر ہم اللہ کی مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر ہمیں سو سال سے زیادہ تو ہماری زندگی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے اپنے آپ کو درست کریں اللہ کے گھر سے پانچ وقت آواز آتی ہے کامیابی کی طرف آو تو اگر ہم اللہ کی مانیں گے تو اپنی کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی تو ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اردو پڑ نہیں آتی ہے تو ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صیرت پڑھنا شروع کریں آپ کو پتا چلے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا سواب سو شہیدوں کے مطابق ملتا ہے مسکرانا جو ہے یہ بھی حدیث کے مطابق صدقہ ہے کسی سے بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور سچ بولنا اگر ایک بات آپ سچ کہلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ بولتا ہے اس کی ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اپنے آپ سے سچے ہو جائیں اپنے اللہ سے اپنے نبی سے اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں دعا بہت زیادہ مانگا کریں اپنی ہدایت کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے باقی لوگوں کے لئے اور ایک بات اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے تو پیارے بچوں ہم سب جس جگہ پہ بھی ہیں وہاں سے آج سے ہی شروع کر دیں اللہ کی طرف اپنا روک کر لیں اور جو بھی کر سکتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں اللہ اور دیتا ہے تو لیٹس پریکٹس پریکٹس کہتے ہیں مش کرنے کو یعنی جو ابھی ہم نے پروناؤنس سیکھے ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس میکس پرفیکٹ جتنا مش کرتے جائیں گے اتنا یہ آپ کو کامل کرتی جائے گی دہ مور یوں پریکٹس دہ بیٹر یوں گیٹ جتنا آپ مش کریں گے اتنی آپ میں بہتری آتی جائے گی تو پہلا ہے ایک لینر کلینس دہ ڈرین گلی کی جو نالی ہوتی ہے اس کو ڈرین کہتے ہیں کلینر ساف کرنے والا ڈرین کو ساف کر رہا ہے ہی وہ ہماری گلیاں ساف رکھتا ہے یہاں پہ اب ویڈیو سٹاپ کریں اور کلینر کی جگہ پروناؤن کے آئے گا ہی آرشی شاباش ہی آئے گا ہی کیپس آر سٹریٹس کلین ہی ٹیٹس دہ پلیس آف ناؤن کلینر ا میڈ گیٹس آل دہ ہاؤس ورک ڈن میڈ کہتے ہیں کام کرنے والی کو آیا کو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہی آئے گا یا شی آئے گا ہی آر شی ہی helps in cooking and cleaning تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ابھی آپ نے کیا سکھا تھا شاباش because شی is a female تو شی آئے گا شی ہی helps in cooking and cleaning شی ٹیٹس دہ پلیس آف دہ ناؤن میڈ میڈ is ناؤن این شی is پرو ناؤن دہ گارڈنر is wearing تربن گارڈنر کہتے ہیں مالی کو ویرنگ پہننا تو یہاں پہ آپ اٹ ہی شی میں سے کیا آئے گا اس کی تربن جو ہے کون سے کلر کیا ہے یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور گارڈنر کی تربن کا رنگ پیکھیں کون سا ہے it is white in color it takes the place of the noun تربن تو ہم نے اٹ کو تربن کی جگہ لگا دیا together the cleaner, the maid and the gardener help us یہ سارے cleaner, maid اور گارڈنر ہمیں مدد کرتے ہیں they, he, it keep our surroundings neat and clean اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور جو تین pronoun ہیں ان میں سے کون سا آئے گا شاباش تو آپ نے بالکل صحیح پہچانا they keep our surroundings neat and clean کیونکہ یہ ایک سے زیادہ noun ہے تو یہ دے آئے گا تو یہ مشکل ورڈز اور ان کے میننگ ہیں جیسے clean ہے clean سے cleaner بنتا سفائی کرنے آلا ابھی ہم نے ind کا use کیا تھا تو cleaning, keeps, made, cooking, garnert تو پیارے بچوں وہ علامہ اقبال کا ایک شیر ہے وہ معزز وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو پیارے بچوں اگر ہم زمانے میں معزز ہونا چاہتے ہیں اللہ کی نظروں میں تو قرآن سے جھوڑ جائیں موسیقا موسیقا موسیقا